جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت اور اس کو ترک کرنے کی وعید کے حوالے سے بیان کی مصند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان گھروں کو جا کے جلا دوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور کچھ روایات میں اضافہ ہے کہ جس میں لوگ عذر کے بغیر جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے اسی طرح مصند احمد میں مسلم میں اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر تھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کے رہ جائے گے آج کتنی غفلت ہے قرآن کا علم ہونے کے باوجود بھی کتنی غفلت ہے کتنی لاعلمی ہے اور بس اوقات قرآن سننے کے باوجود بھی دل نہیں مائل ہو رہے ہوتے اور عطاعت کا رویہ نہیں آ رہا ہوتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وجوہات سمجھنے اور ان کا علاج اس معاشرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر کچھ ہوایات میں آتا ہے یہاں پہ تو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کے رہ جائیں گے تو حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے مستند احمد اور ابو دعود میں حدیث ہیں کہ جو شخص حقیقی ضرورت یعنی اس کی کوئی حقیقی ضرورت پر نہیں آگے سے اگر میں عوضر بتاتی ہوں جو شخص کسی حقیقی ضرورت یا جائز عوضر کے بغیر محض بے پروائی سے یعنی اس کو پروائی نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہے اس کو پروائی نہیں ہے کہ یہ کتنا ہم ہے اور کتنا فرض ہے اس کو پروائی نہیں ہے کہ اس پر کتنا بڑا مواخذ ہے اور اس کا انجام اور وعیت کیا ہے محض بے پروائی کی بنیاد پر مسلسل تین جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں ختم آلہ قلوبہم ختم اللہ آلہ قلوبہم تو یہ وہی دل ہے جو تین جمعے بغیر کسی پروا کے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ حوائیات میں یہ بھی اضافہ آتا ہے کہ پھر اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے یعنی بے پروائی سے تین جمعے لکاتار چھوڑے وہ شخص کو اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا آج سے لے کے قیامت تک جمعہ تم لوگوں کے لئے فرض ہے یعنی اس آیت کے آ جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج سے لے کے قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے جو شخص اسے معمولی سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کے اس کو چھوڑ دے گا جو شخص اس کو معمولی سمجھ کے اور اس کا حق نہ مان کے اس کو چھوڑ دے گا آپ نے فرمایا خدا اس کا حال درست نہیں کرے گا خدا اس کا حال درست نہیں کرے گا نہ اسے برکت دے گا خوب سن لو اس کی نماز نماز نہیں اس کی زکاة زکاة نہیں اس کا حج حج نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے یعنی جمعہ کو دانستہ ڈھٹائی زد سستی کاہلی بغیر روزہ سے جس وجہ سے چھوڑے نہ نماز نماز نہ روزہ روزہ نہ زکاة زکاة نہ حج حج کوئی نیکی قبول نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور پھر آپ نے فرمایا جو توبہ کر لے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطخن اسی طرح ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت سے حدیث ہیں کہ جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو آزان سنے جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو آزان سنے حضرت عابر بن عبداللہ اور حبو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نسائی میں حدیث آتی ہے جمعہ کیلئے نکلنا ہر بالک پر واجب ہے ہر بالک آقل مسلمان مرد پر جمعہ فرض ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے